بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے نکران حکومت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اعلان کر سکتی ہے آئل سیکٹر کی جانب سے تخمینے کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزر کی فی لیٹر قیمت میں نو روپے اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور مٹی کا تیل فی لیٹر دس روپے اور لائٹ ڈیزر فی لیٹر آٹھ روپے مہنگا ہو سکتا ہے اور دوسری خبر کے والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ڈالر کے بعد سونے میں بھاری سرمایہ کاری مارکیٹ کریش کر گئی ہے پشاور کی کرنسی کی سب سے بڑی مارکیٹ سیل کرنے کے ایک ہفتے بعد سرمایہ کاروں نے سونے کی مارکیٹ کا روخ کر لیا ہے بھاری مقدار میں خریدارے سے سونے کی مارکیٹ کریش ہو گئی دوسری جانے پشاور کی سراہ مارکیٹ نے سونے کا کروار فل فور بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے 7 ستمبر کو پشاور کی کرنس مارکیڈ چوگیتگار سیل کرتے ہوئے چار سو پچاس سے زائد دکانیں بند کر دی تھی جس کے ایک ہفتے بعد سرمایہ کاروں نے اب سونے میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے ایک جانب ڈالر کی قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے تو دوسری جانب اچانک سونے کی قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پشاور کی مارکیڈ میں فیتولہ سونے کی قیمت دو لاکھ پیتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں انٹر مارکیڈ میں ڈالر تین روپے سستہ ہو گیا ہے کربار کے آغاز پر انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے سستہ ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت دو سو ستانوے روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے جبکہ اپن مارکیڈ میں ڈالر تین روپے سستہ ہونے کے بعد دو سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا اور دن کے اختتام پر بھی گراؤڈ کا سلسلہ جاری رہا چوتھے کرباری روز کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے کربار کے اختتام پر انڈر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید چیاسی پیسے کی کمی سامنے آئی جس کے بعد ڈالر کی نئی قیمت 297 روپے 96 پیسے پر آگئی ہے چوتھی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہنڈا سی جی ونڈو فائیو کا نئے مارڈل مطارف ایٹلیس ہنڈا نے سی جی ونڈو فائیو کا نئے مارڈل مطارف کروا دیا ہے جس کی نئی قیمت 294,900 روپے مقرر کی گئی ہے پروپ آگستانی کے مطابق سی جی ونڈو فائیو کے نئے مارڈل میں نئے سیکٹر کے علاوہ کمپنی کا دعاوہ ہے کہ انجن اور پرزوں میں 77 تبدیلیاں کی گئی ہیں کمپنی کی طرف سے 2024 مارڈل میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں اضافہ شدہ کمپریشن ریشو بہتر ایئر فلو کے ساتھ اپگریڈڈ کارپوریٹر ڈیزائن اور اپگریڈڈ پسٹن کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں نئے مارڈل میں سی بیٹو میٹر سیاہ اور سنیری کلر سکیم میں دیا گیا ہے موٹر سیکل کے سٹیکنز میں بھی سیاہ اور سنیری رنگ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس مارڈر میں روایتی پیلے رنگ کے بجائے شفاف سفید انڈیکیٹر لائٹس دی گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق سی جی ون ٹو فائف سٹینڈر کی قیمہ دو لاکھ چونسی ہزار نو سو روپے اور سی جی ون ٹو فائف ایسی کی قیمہ دو لاکھ بیاسی ہزار نو سو روپے ہے یہ تھی آج کی کچھ اپ ڈیٹز مزید اپ ڈیٹز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیں اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی فالو کیجئے بہت جلد ملتے ہیں تہا ترین اپ ڈیٹز کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ